جیٹ کا مہینہ تفتی دو پہری کے لیے جانا جاتا ہے اور جون میں بھی شنگرمی پڑتی ہے لیکن اس بار جون کا آگاج برسات کے ساتھ ہوا ہے موسم کافی خوشگوار ہے آنے والے دنوں میں آخر موسم کیسا رہے گا منسون کا مجاج کیسا رہے گا ان تمام پہلوں پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موسم میوہاک کے ندیش ایک شنگ موجود ہیں سر جس طرح سے کافی اچھا آگاج ہوا جون کا بارس کے ساتھ آنے والے کچھ دنوں میں موسم کا کیسا روک رہنے والا ہے دیکھئے جہاں تک بارس کے آگاج کی بات ہے یہ میں کلیر کر دوں یہ مونسون کی بارس نہیں ہے یہ مونسون کی بارس اس لیے نہیں ہے کہ مونسون کا آنسیٹ جو ہوتا ہے وہ آج کے ڈیٹ میں ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے کہ تین جون کو مونسون کئرلا میں ہٹ کر چکا ہے آج کے ڈیٹ میں یہ دیکلیر ہو چکا ہے اور بھارت میں مونسون کا جو مہینہ آتا ہے جون جولائی اگست ستمبر چار مہینے رہتے ہیں تو یہ جو بھی ویدر ہے وہ مونسون کی وجہ سے نہیں ہے یہ بیسیکلی ابھی ہمارے پاس ابھی ہم دیسے پنجاب اور حدینہ کا جو بھی ویدر ہے اس کے کارن ہے ویسٹر ویسٹر ڈیسٹرمنٹس ابھی آپ کو ایک آلریڈی ویسٹر ڈیسٹرمنٹس کر رہا ہے اور ایک خیس ویسٹر ڈیسٹرمنٹس بھی آیا ہے جو کی 7.6 کلومیٹر کے اوپر ہے پاکستان کے اوپر ایک سائکلونک سرکولیشن بھی بنا ہوا ہے تو ان سب کے کمبائنڈ ایفیکٹ کے کارن آپ کو ابھی ابھی کا جو موسم ہے وہ دیکھ رہا ہے اور یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ یہ بات آپ صحیح بول رہے ہیں کہ اس بار تو گربی لگ بھگ پڑی ہی نہیں ہے میں نے بھی دیکھا ہے کہ اپریل میں میں لگ بھگ خوش گوار موسم رہا ہے اس کا کارن یہ رہا ہے کہ ویسٹر ڈیسٹرمنٹس ریگلور چار پانس دینوں کے انٹربل پر آتے رہے ہیں اور اس نے ویدر کو بلکل تھنڈا ٹائپ کا بنا ہے خوش گوار بنائے رکھا تو ابھی جو بھی ویدر ہے یہ ویسٹر ڈیسٹرمنٹس کے اوپر کارن ہے مونسون کے کارن نہیں ہے لیکن اتنا عوض ہے کہ مونسون کا آگاز ہو چکا ہے مونسون آ چکا ہے تین جون میں کارلا کو ہٹ کر چکا ہے اور ابھی دھیرے دھیرے بھارت کے ان بھاگوں میں بھی آگے بڑھے گا اور سمبھونہ ہے کہ یہ پنجاب اور ہریانہ کے چھتر میں مونسون جو ہے آئیدر لانسٹ ویک آف جون یا پھر ارلی جولائی میں آ جائے گا جون کے آخر میں مانسون دستک ہر سال اکثر دے دیتا ہے اس بار بھی امید ہے لیکن کیا پری مانسون کی بھی سمبھاونایاں ہیں بارش کی نہیں دیکھیں جہاں تک آپ تی مانسون کی بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ جب بھی مانسون سیزن ڈیفائن کرتے ہیں مانسون سیزن ڈیفائن کرتے ہیں اس کے امسار ہمارے چار مہینے مانسون سیزن ڈیفائنڈ ہے جون جولائی اگست ستمبر یہ پورے انڈیا کے لئے ہوتے ہیں کسی ایک راجی ویسیس کے لئے نہیں تو ہمارا جہاں تک تی مانسون سیزن ہے مانسون کے آگاج کے ساتھ ہی وہ ختم ہو چکا ہے تو اب جو بھی ہوگا جو بھی ہو رہا ہے مانسون سیزن میں ہی ہوگا لیکن ابھی اتنا جرور ہے کہ یہاں جو بارش ہوگی وہ مانسون کے قارن نہیں ہونے والی ہے وہ ادھر ایفیکٹس کے چلتے ہونے والی ہے مانسون کو لے کر کس طرح کی سمبھاونایاں ہیں کیسی پرڈکشنز ہیں کہ مانسون اس بار کیسا رہے گا ہریانہ پنجاب کی بات کریں سامانیاں رہے گا یا کچھ زیادہ بارش ہوگی جہاں تک ہمارے دیپارٹمنٹ نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ اس بار مانسون سامانیاں رہنے کی سمبھاونا ہے بلکل سامانیاں رہنے کی سمبھاونا ہے اور یدی ہم بات کر لیں اس وقت کا جو موسم چل رہا ہے آنے والے کچھ دنوں میں پانچ سات دنوں میں موسم آگے کیسا رہے گا ابھی ایکسپیکٹیڈ ہے اور پاکستان کے اوپر ایک سائکلونک سرکولیشن بھی ہے تو آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے جتنے بھی پنجاب جو ہے بلکل پاکستان سے سٹا ہوا ہے تو ہم امید کرتے ہیں ان سب ایفیکٹ کے کر چلتے ہیں آج یہاں پر جو ہے 30 سے 40 کلومیٹر پرتیر گھنٹے کی رابطار سے ہوای چل سکتی ہے آج لائٹنگ بھی ہو سکتا ہے تھنڈر سٹون بھی ہو سکتا ہے لیکن کل سے موسم کا مجاز جو ہے سدھرنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کل کے بعد ٹمپریچر بھی 4 سے 5 دیگری بڑھنا شروع ہو جائے آنے والے 5-6 دنوں میں ٹمپریچر آدھکتن کتنا جا سکتا ہے دیکھئے یہ ایکسپیکٹ ابھی تو جیسے ابھی جو یہاں کا جو ہے قریب قریب سب اس کے بلو ہی جا رہا ہے 40 کے بلو ہی جا رہا ہے تو جہاں تک ہمارا امید ہے کہ پھوٹی کے اوپر تو چلے جانا چاہیے کیونکہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ 4 سے 5 دیگری بڑھے گا تو 40 کے اوپر تو چلا جانا چاہیے کچھ پارٹ میں آنے والے ایک ہفتے میں وارش کی اور زیادہ سمبھاؤنہیں نہیں ہیں نہیں ابھی تو نہیں ہے کل آج تو ہے کل کچھ ہے اس کے بعد اتنی زیادہ سمبھاؤنہ نہیں ہے شکریہ یہ تھے موسمی بھاگ کے ندیشک اے کے سنگھ جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ مانسون ہٹ کر چکا ہے کیرل کو اور جون کے آخر میں یا جولائی کے شروعات میں یہاں پر بھی مانسون کا آگاز ہوگا ہریانہ پنجاب میں اور اس بار مانسون سامانیہ رہنے کے آثار ہیں یعنی کہ اچھی بارش ہوگی اور کل ملاکر کے ابھی کی جو راحت بھری بارشیں ہوئی ہیں یہ ویسٹرن ڈیسٹربینس کو لے کر ہوئی ہیں حالانکہ آنے والے پانچ سات دن میں تاپمان اوپر جائے گا اور بارشوں کی سمبھاونائیں نہ کیا برابر رہیں گی کیمرامین ہر جوت کوشک کے ساتھ راجش چوہان لیوینگ اینڈیا نیوز چنڈگاڑ